ماشاءاللہ انتظام ہمارا ہو چکا ہے امی جان نے بوٹی ڈالی ہے بلی کو اندر پھر تب تک وہ کھائے گی تب تک ہڈیاں بھی فارق ہو جائیں گی ہاں ہڈیاں فری ہو جائیں گی ہڈیاں کھاتی رہے گی پھر بعد میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں بادل دکھا رہا ہوں آپ کے پاس ابھی آ رہا ہوں امی کہہ رہی ہیں دروازہ کھلو تو میں نے کہا اس کی ویڈیو ستا ویڈیو بھی سٹاٹ سپیشل دعوت کے لئے تیاری ماشاءاللہ ہاں جی آپ کی ویڈیو میں انشاءاللہ چلو ہم سلام دعا کر لیتے ہیں السلام علیکم پیارے بھن بھائیوں کیسے ہو میں تک دیوں ٹھیک تھاک ہو سوال الحمدللہ سبھی ٹھیک ہیں گھر میں ماشاءاللہ سب ٹھیک تھاک ہیں شام کا ٹیم ہے ہماری ویڈیو بھی چروع ہو گی ماشاءاللہ اتنا بہت بڑی دعوت ہے ہمارے گھر میں پوری فیملی کے لئے تو بھن بھائی دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کیوں نہیں دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے پھر بتائیں گے جو گھر پوری فیملی کے لئے کتنا خرچہ کر دیا ہے ہاں جی آج جائس آپ کے لئے خرچہ کیا تاکہ کافی دن گزر گیا تقریباً تین چار منے گزر گیا ہم نے اس طرح کڑھائی نہیں بنائی تو آج دل کر رہا تھا کہ بنا لیتے ہیں تو بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں تو جب مہمان آتے ہیں تو بنا رہے ہیں لیکن ابھی جو جیسے بتا رہا ہے ایسے کھانا نہیں بنا پھر آج دل کر رہا تھا ساب بچوں کی فرمیشتی ہاں جی کیونکہ کال سے ہمارے گھر میں یہ رات لگی تھی کہ یہ کڑھائی بنائیں میں تو صبح صبح ساگ چڑھایا ہفتہ ہو گیا ساگ نہیں کھایا چلو آپ کو بھی اچانک سرپرائز دیا نا دوپہر کو ہاں جی اچانک پتہ بھی نہیں چلو چکن والا امی نے تو کہا کہ ساگ ابر جائے گا ساگ پھر شام کو بنائیں گے لیکن ہم نے کہا نہیں دیانا کو دیکھیں دیانا کو میں نے کہا آپ سونی بنیا کرو دوبتہ پہنا کرو تو آج ماشاءاللہ دیکھیں سیدھا پہن لو میں نے کہا جو آپ کو سونی لگتا ہے خوات کی کتا کو کتا کو کہو نا بوٹی کھانی بوٹی 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 کوشش کرتی ہے لیکن نہیں بول پاتی ہے اشارہ پورا پورا ہی کرتی ہے لیکن زبان جو ہے اسے نہیں چل سکتی پتہ نہیں یہ کیا سمجھ بھی نہیں ہے زبان چلایا کرو دو سمیہ استیانہ پتر زبان چلایا کرو اپنی جو بھی چیز گھر میں بنے تھا ایک کی بات بات پپا بنا ہے پپا کھانا ہے پپا آتا ہے سیر فیس کو سیانی بنتی ہے پپے کا نام لے لیتی ہے چاہے دال بنائینا پھر بھی کہتی ہے پپا شرماتی بھی بہت ہے اے دیکھیں شرما گئی ہے چلو ہاتھ دھولو کام تو کر لیا ہوگا ہے کنڈا لگا کرے تو دکھتا ہے میں نے نکال دوں پھر نا یہ کسے لگیا کسے لگیا یہ کھیچ لگیا یہ کھیچ لوں اگر میرے ناکھن ہے تو دیکھیں کھیچ لیا چلو چھوٹی گیا آپ کیسے نکالتی یہ دیکھیں چھوٹا سا تھا میں تو بخش ہوا ہے کسا چلو آپ نکال گیا رہا ہاں جلدی روٹی پکوائیں سب کو بولیں تاکہ ہم جلدی جلدی نا انتظام کر لیں جلدی جلدی اور آپ دیکھیں بہت پیاری لوکیشن آتی ہے ادھر کہ میں بار بار دکھا رہا ہوں روٹی پکانا سٹارٹ کریں ادھر سے جو ہے ساٹا ابھی ابھی گوند ہے پھر نہیں پرتی نہیں تب تک آگ جلاو گے راست جائے گا ابھی ساکیب کپڑے ہونے جا رہی ہے ابھی تو چولے کا چوکی دال بلہ بن کے بیٹھا ہے رزوانہ یہ دیکھیں یہ آپ نے اٹھایا پھر پھینک دیا ساکیب کے کپڑے دھولو چلو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے ہمارا انتظام ہو ہم سب مل کر بیٹھیں کھائیں بہت بڑی دعوت ہو آگ آگ جلا رہی ہے چاہے وہ نیچے سے جال بھی جائے دیکھ لو خود ہمارو جوں پڑے دیکھ ایک وہ تو نمکین پانی ہے ہمارے گھر میں نمکین پانی ہوتا ہے اس لئے بچے مٹھا پانی لے آتے ہیں سمیہاں چکن کھائیں گے موجھ اڑائیں گے مزے کریں گے ایش کریں گے ہاں آدھی بس چلو آگ شاگ جلاو ستارٹ کرو ہاں جی اور چکن کی پوزیشن بھی آپ لوگ بیکھ لیں اب اس میں تماتر بھی سوربیا نے ڈال دیا ہاں نمک ڈال رہی تھی نمک بھی ڈالا ہے میں نے ڈالا ہے کام تھا کیونکہ بوٹیوں میں نمک اچھا ہے اب تماتر باد میں ڈالے گئے ہیں اب تماتر باد میں ڈالے گئے ہیں اب تماتر کال بھی گئے ہیں ایسے تمہیں نہیں لبے گا کیا کنوں کامران کا ایک رکھا تھا تو بھاگ گیا تمہیں نہیں لبے گا امی نے چھپا کے رکھا ہے ایسے تھوڑی لبے گا ہے نا سبیہ آج آپ کی فرینڈ سے بات ہوئی ہے آج آپ کی فرینڈ سے بات ہوئی ہے آج آپ کی طرح وہ کیا کر رہی تھی ہجاب ہے ہجاب 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 آپ کی ڈالے ہجاب ہجاب یہ پورا پیکٹ کہاں سے مجھویا ہے یہ امی نے جو بھیجاتا ہے اچھا، یوک Draw ادھنیوا میری امی نے جو بھیجاتا ہے ہر مسالہ اس میں میکس ہے لال مرچ، وہ کاری مرچ بھی ہیں دھنیا بھی ہیں، صاف بھی ہیں اور یہاں درکھ بھی ہیں ہر چیز میکس ہے اور ملک coff goddess یہ ملکد ذائیی کیا ہوتا ہے یہ بھی میکس ہے گرہ میکسالہ اور پتے بھی ہوتا ہے یہ ہر مسالہ میکس ہے ادھر سے ڈال دائیو ماشاءاللہ جب میں چکن بناتی ہیں تو آپ مسالے ٹاتھیں اور کسی چیز میں نہیں ڈالتی ہیں یہ چکن میں اچھے لگتا ہے چلو آپ بنائیں انشاءاللہ پھر انتظام کرتے ہیں ماشاءاللہ ساکے بغان آگیا ہے ساکے بغان پوج گیا ہے سونے شہزادے پوج گیا ہے میرا مٹھو میرا پاس آگیا ہے میرا مٹھو ہے میرا مٹھو ہے مٹھو توتے پوج گیا ہے اپنی ممہ کے پاس میٹھو توتا بھسے گا میٹھو توتا نہیں آج سردی لگی ہوئی ہے میٹھو توتا آدھے جلدی چکن بناو جلدی آپ کو دیکھ رہا ہے اوٹ اوپر دیکھو وہاں ساکے بھر ساکے بھر بابی ساکے بھر آئیے آکے اٹھا لے ویٹھوں آگا کھا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ صدقہ وہ ہسرا ہے بابا کھا جل گیا ہے بابا بابا چلا گیا میٹھو توتے کہ بابا چلا گیا بلاؤ بابا کو بابا کو بلاؤ اس کے ہاتھ پکڑوں جیسے صبح پکڑے تھے چل بھائی آپ چھوڑا کے دکھا چل آپ چھوڑا کے دکھا بولو چھوڑا بولو چھوڑ دو آپ چھوڑا کے دکھاؤ چلو جلدی کرو چھوڑا چھوڑا نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے ہاتھ کون نہیں چھوڑتا میٹھو کے ہاتھ کون اب چھوڑیک چھوڑ دیا چھوڑ دیا اب چھوڑ دیا اب چھوڑ دیا خالق چاکب دید پاے گئی دید پاے گئی دیکھ لیا ساکر انہوں نے دیکھ لیا چکن کھانا چاہو گے آہ ساکر د針woo بابا آہ ساکر د針elessی بابا کہاں گیا ہے بابا بابا کہاں گیا ہے اببو بلاؤ بلاؤ آئی بلاؤ بابا کو بلاؤ نہیں بلاتے بابا کو نہیں بلاتے نہیں بلاتے بابا کو بابا چلا گیا ہے ساکر بابا چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہے ایسے کرو ایسے کرو جھات ساکر جھات پھر ہسے گا ساکر جھات چھ 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 کھلی کرو کھلی کرو اببو اببو کی عادہ یو ہی ہے آ ساکر داببو اوہ شد کی استحانہ پتر بھی آگئی ہے ماشاءاللہ ابھی دو بٹے شو بٹے پینے ہوئے ہیں اور ادھا روٹی پکانا شروع کاردی ہے دونوں بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں آنجی اچھا بنا رہے ہیں روٹی بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں کہتے ہیں نا گپ شپ لگاتے ہیں آج کچن سنسان تھا لیکن آپ لوگوں نے پھر دیرہ لگا لیا خالی پڑا تھا یہ دیگڑا خالی کیا تھا دیگڑے نے سب کو کچن میں آنے سے روک دیا لیکن پھر بھی آپ لوگ آگئے سردی کے مارے جہاں آگ نظر آتی ہے وہاں مرتے ہیں ہاں جی دھوان دھوان چمٹ نہیں لگا آنے سے دکھاؤں گا آپ کیسے پھریں گے آپ کے ساتھ لگا لے آپ کے ساتھ لگا لے کمران نے اٹھا لیا جی دیکھیں جی ساکب کو کمران نے اٹھا لیا آگ کو ہی دیکھتا رہتا ہے آگ کو آگ کو دیکھیں وہ کہے میں پی لی کیا ہے جو جال رہی ہے گھر کتا ہے آگ کی طرف ہاں جی کیا پتا اس کے ذہن میں کیا ہے وہ دیکھیں آپ کیمرے کو دیکھیں مجھے دیکھو یار مجھے بھی دیکھا کرو مجھے بھی دیکھا کرو میرے طرف بھی دیکھا کرو وہ کہتا آپ کون ہو سارا آگ کو اپنی امی کو نہ دیکھا کرو مجھے بھی دیکھا کرو ہاں جی بات کرتے ماشاءاللہ ہستا ہے آپ باتیں بھی کرتا ہے آپ لوگوں کا دل بیل گیا ہے اب نظر بات سے دیکھا ہے آمین امی جان لگتا ہے سمیہ کو اندر بٹھانے کی تیاری میں ہے لیکن میری سوچ ہے جو میں آج سب کو باہر انتظام کراتا ہوں کھلاتا پھلاتا ہوں تھنڈی ہوا ہے باہر اندر بھی نہیں انتظام ہو سکتا اندھیرہ ہوتا ہے ابھی بانے گیا ہے ابھی باہر کھا لیں گے آج آپ کو کیا لگتا ہے بارشانی ہے آج آپ کو کیا لگتا ہے بارشانی ہے دیکھ لیں دیکھیں جی اس دیانہ کے کام سے کریں دیکھیں میرے اوپر چڑی ہوئی ہے باہر دی وہاں پیاری بی بی کیا کر رہی تھی کیا کر رہی تھی میرے اوپر چڑی ہوئی تھی باہر دی باہر دی باہر دی باری باری یہ بندہ ہر کسی کے پاس جا رہا ہے ہاں جی کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس اب دیکھیں اور آگیا آپ دیکھیں اور آگیا اٹھانے کے لیے پہلے آیا زکیہ کے پاس تھا پھر کوسر لے آئی پھر صوبیہ نے اٹھا لیا پھر کمران لے گیا پھر امی نے اٹھا لیا پھر اب حسیب کی باری آئی سب باری باری اٹھاتے ہیں سب بے اٹھاتے ہیں کیا ہو گیا بھوک لے گیا آج تو بھوک برداش نہیں ہو رہی آج تو برداش نہیں ہو رہی ہے پھر 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 پھ پپی یہ کون ہے یہ کون ہے کون ہے اکی سیدھا نام بھی نہیں بول پاتی ہے ایسے بولتی ہے اکی اکی آپ فری ہو گئی ہیں اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہمیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں چلو صحیح ماشاءاللہ ٹائم سے سارے کام نہ بھیدیا سب کون سے کھانا کھائیں گے پھر بعد میں جانوار باندھیں گے میں نے کہا بعد میں بسترے پکڑیں گے نہیں نہیں بسترے ہوں ہم جلدی نہیں پکڑتے ہیں صدیانے کوئی کام ہو گئی جب زیادہ کھانڈ ہوتا ہے ٹائم بھی بندہ رضائی میں چھپ جاتا ہے چھپ جاتا ہے ماشاءاللہ اببو جی بھی پہنچ گئے گھر اور کھانا پینہ بھی ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ ہو گیا تیار تیار ہو گیا ٹائم سے ہو گیا ماشاءاللہ ٹائم سے تیار کر رہا ہے کہ سب مل کر بیٹھیں گے پوری فیملی کھانا کھائیں گے ساکیب کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو بہت مسک کر رہا تھا بیشی بھی بیشی بھی بیشی کو دیکھ کے چوپ جاتا ہے ابھی کچھ اچھا نہیں لگے گا کہتا ہے دودھ پلاو بس کہتا ہے دودھ پلاو اور سو جاؤں ہاں جی نید ہے اچھا سنائے حال ٹھیک ہے آ گئے تھے کاری صاحب مل آئے تھے ماشاءاللہ نمات پڑھی انہوں نے جماعت کرائی اور بات چیز بھی ہو گئی ان سے اتائے ہو گیا آئے تھے بستی والے بستی والے بھی کچھ آدمی آئے تھے اچھا اچھا ایستہ ایستہ صاحب کو بلائیں گے انشاءاللہ اعتوار والے دن وہ انہوں نے ٹیم دیا ہے اعتوار والے دن زہر کے نماز پڑھ کے بیان وزرہ ہوگا خیرات کا پروگرام بھی کرنا ہے اعتوار کرنا ہے اندر بنائیں گے کھلائیں گے سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ جان بھی سنیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور مستقل اعتوار سعیدھا جے جے کال تو ہفتہ ہے نا انشاءاللہ بہت پسند آئے ہمیں اچھے عالم ہیں اچھے ملے ہیں آپ تو آج تسلیح ہو گئی پہلے تو فون پر بات ہوتی رہی نا فون پر بات ہوتی تھی پتہ نہیں ہم نے کہا کوئی لڑکا ہے کوئی پکا بندہ ہے کون ہے ماشاءاللہ پکے آدمی ہیں آلین ہیں پڑھے لکھے کافی سارے اچھے اچھے بہترین ہمیں تو پسند آئے ماشاءاللہ اور حاجی صاحب کو بھی حاجی صاحب نہیں تھے حاج صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے اچھے تو رابطہ کیا انہوں نے کہا میں کئی کام پہ گیا ہوا ہوں آپ خود بات کر لیں آپ کئی کام ہے میں بیرے سارے پہ ڈال دیا ہاں ہاں سارے بندے کٹھے ہوئے تو صدارت دے دی مجھے کہ آپ نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے میں نے کہا میں جو ہوں ان کو بولے یہ نہ سوچو کہ ہم نے مسجد دنیا ہے نہیں اللہ کے سامنے یہ ہم نے کام کیا اللہ پاک اجاد دے گا لیکن یہ تو صاحب کے مشورے کے ساتھ صاحب کو بھلایا تھا کہ سب مل کر مشورے سے جو بھی ہو وہ کریں انہوں نے یہی کہا کہ حاجی صاحب ہیں اور آپ ہیں دو بندے ہیں جو بھی آپ ہیں اچھا اچھا ہم نے یہی تائے کیا کہ بستی والے عام طور پر نہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے امام صاحب کے پاس یہ فلان کام بھی نہ کرو وہ نہ کرو ایسا کر رہے ہو ہم نے تائے کیا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو ہم سے کرنے ہم نے خود جو اگر ہمیں کوئی بات صحیح نہیں لگے گی تو ہم خود امام صاحب سے بات کریں آپ میں سے کوئی بھی بندہ امام صاحب سے کسی کے بات نہیں کرنے آپ کو یاد ہوگا جب ہم مدرسے میں نلکہ لگوا لے گئے تب بھی انہوں نے ہمیں کہاں بھیجا تھا جو بڑے تھے ایک کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے جو کچھ کرنا ہوتا ہے ہاں جو صدر بنا دیا مجھے بھی آپ نے جو کچھ کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے بھی میں نے کہا اللہ مالک ہے اللہ پاک دینے والا ہے سہلری تائے ہو گئی ہاں ہم سے ہوتا ہے ہم خیرات وغیرہ تو آپ کو پتہ کرتے رہتے ہیں گھر میں تب بھی کرتے رہیں گے اس سے پہلے بھی میں نے دو تین بار دعا کرائی پہلے والے مولوی سے تب بھی اس کے لئے آگئی تھی اللہ پاک راہ بنا دیتا ہے بین بھائی تعاون کرتے ہیں اور امام صاحب کی تنخواہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے بین بھائی ضرور انشاءاللہ تعاون کریں گے اللہ تعاون کو عباد کرنا ہے جو محنت کی ہے بین بھائیوں نے جو خطے کیے ہیں اللہ پاک انہیں بھی عجر دے جنہوں نے تعاون کیا ہے سب کے لئے دعائیں کریں گے انشاءاللہ دعائیں کروائیں گے اور ہر وقت نماز پڑھی جائے گی دعائیں کروائیں گے اللہ پاک عجر دے گا آمین انشاءاللہ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ دعا والے دن ہم نے افتتاہ کرنا ہے افتتاہ کرنا ہے دو دیں بنیں تین بنیں چار بنیں جتنی بن جائیں گے انشاءاللہ ہم وہ تکا کے سب کو کھلائیں گے بھی سب کو بلائیں گے چاک میں سے بندے بلائیں گے بس کی والے سب بلائیں گے تاکہ زیادہ بندے اکٹھے ہوں گے ان کو بیان کا پتہ چلے گا سنیں گے اور پھر نماز کے لئے بھی آیا کریں گے زیادہ تر میں نے کاجی صاحب سے یہی کہا ہے کہ سب بندے اکٹھے ہوں گے بیان اسی لئے وجہ سے کروا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ لازمی اللہ کو گھر کو آباد کریں پانچ وقت جماعت ہوگی پانچ وقت وہ آئیں بچوں کو پڑھنے کے لئے بھیجیں بچوں کو بھی سب کو پڑھنے کے لئے بھیجیں تاکہ علم حاصل کریں اور اللہ کا گھر بھی آباد ہو انشاءاللہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں خیرات بھی ہو جائے گی افتتاہ بھی ہو جائے گا بیان بھی ہو جائے گا بستی والے بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب ہوں گا اللہ پاک نے اتنا تک کام کرایا ہے تو آگے اس ہی نے سنبھالنا ہے باتی وہ ان کے ساتھ آیا ہوا تھا بندہ وہ مستری کا کام کرتا ہے لکڑ کا اس کے ساتھ اور چیز بھی تائے کر لی ہے میں نے کہا یہ کر دیں جو خرچہ ہوگا انشاءاللہ دیں گے وہ اندر کو علماریاں لگانی ہے پلے وگڑا پھٹے وگڑا اور امام صاحب کے لئے کرسی بنانی ہے اور ایک دسک بنتا ہے جہاں استاد بیٹھ کر ساتھ ہیں کتاب بغیرہ رکھ لیتے ہیں قرآن پاک رکھ لیتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں یا دراد ہوتا ہے کوئی چیز اندر ان کی ہوتی ہے وہ بھی میں نے کہا بنا کے دیں کورسی بھی بنا کے دیں جو بھی خرچہ ہے مجھے بتا دینا انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ بھی بنوا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جلد یہ کہتا ہے یہ والے تو دیکھیں اب ان کے کیا مثال دیں یہ میں نے کہا تھا ہم لگائیں گے 15 دن بعد لگائیں گے آفتے بعد لگائیں گے کہتے کہ وہ مہینے دو مہینے چھ مہینے گزار دیتے ہیں میں نے کہا جو کام رہتا ہے وہ ان سے کروا لیتے ہیں میں نے اس سے یہی بات کی کہ ان والا مستریوں والا کام بات کرنا ان سے کہا جب بھی مجھے آپ خرچہ دے دیں گے سامان کا میں لے کر سٹکا ہوں صحیح ہے چلیں جی آپ صاحب نے تو سون لی ہے مسجد کے حوالے سے جو بھی بات چلی ہے تو ضرور جو ہے آپ لوگ توجہ فرمائیں آپ کو کاری صاحب کو سیلز وغیرہ دینی ہے وہ بھی انشاءاللہ جیسے بہن بھائی کے پاس تحفیق ہوگی تو دیتے رہیں گے اپنے عجر کے لیے انشاءاللہ مہینے کے بات سیلری ہوتی ہے جو بھی ہے بہن بھائی تاون ضرور کریں گے جو ہم سے ہو سکا ہم خود ہی کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ابھی جو ہے روٹی تو ہماری پاکی لیکن چکن تیار نہیں ہوا بہت لیٹ ہو بھی کڑھائی کڑھائی جلدی بان جاتی ہے نہیں بان جائے صحبیہ کے کڑھائی شام کر گئی آپ تو کہہ رہے تھے سب کوئی تیار ہے لیکن ابھی یہ تو یہ دیر کر گئی صحبیہ کے کڑھائی اگر میں بناتا ہے نہیں اب ایسے اتال لو نا تاکہ روٹی بھی کھا لے ایسے بھوٹیوں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی جاتے اس طرح ٹھیک نہیں نہیں کچھ دیر تو اپنے کچھ گھائی کچھ زیادہ پانی نہ ہو نا کڑھائی ایسے نہیں ہوتی کڑھائی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی گھائی ہوتی ہے روٹی کھائی جاتی ہے ہوتل پہ جاتے ہیں کڑھائی ہوتی ہے میرے صاحب سے یہ چیک کریں یہ دیکھیں آپ اگر شوربہ پینا چاہتے ہیں نہیں تھوڑا تھوڑا ہی ہمیں دینا پھر بھی ہے اسی طرح ہم دیکھیں بھوٹی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اس طرح کا شوربہ زیادہ ہونا کھائی بھی زیادہ جاتا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کڑھائی جو ہوتی ہے اس میں مثالے زیادہ ڈالے جاتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے لگا کے نہ وہ کھا لیتے ہیں چھوڑا ہوتا ہے وہ تو پھر بھٹیاں بنا کے پی لیتے ہیں چلو جیسے بہتر لگے یہ شوربہ بھلا ہی بنا لیا یہ کڑھائی کا مزہ تو نہیں رہا نہیں نہیں کڑھائی بن جائے گی سوڑیا کی کڑھائی چلو ادھر بچھاؤ چیز یا چار پہیاں نکال اللہ پاک نے کوئی ایسا وسیلہ بنایا اللہ پاک ارسد دے تو میں خود بناوں گا ایک دن کڑھائی دیکھنا کسے بناتی سوڑا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن جلدی آئے گا سوڑیا جب ابو کے ہاتھ کے کڑھائی کھائیں گے میں تو زبان کا لچکا رہی ابھی سے کہ ابو کڑھائی بنایا میں کڑھائی بنایا طریقہ نہیں ہے گوشت پکا لیا جیسے روز پکا کے ہیں یہ یہ کڑھائی بنا لیا اللہ ابو ایسا اچھا نہیں بنا ہوتا کیا ویسے ہی تو بنایا جیسے جوز بناتے ہو گوشت یہ کڑھائی بنا لیا کہ منجھے طریقہ ہے اس دن میں میں نے آپ کے مہمان کو کیسے کڑھائی بنا کے کھلائی تھی اس دن پتہ نہیں کیسے بنا لی اس دن وہ ایسا بناتے ہونا مہمان بھی نہیں تھے جو گھار کے افراد تھوڑے بنے تھے اسی لئے ہم نے زیادہ گوشت مدوایا زیادہ لیا جاتا کہ ہم کڑھائی اچھے طریقے سے کھا سکیں ابو جی میں آپ کو کڑھائی بنا کے کھلاؤں گی آپ ٹینشن نہ لیں کب بنا ہی آپ ہمارا خرچہ گیا آپ باد میں بنا کے کھلاؤں گی اور خرچہ کریں پھر میں بنا ہوں ابو جی ابو جی ابو جی یہ جو ہے یہ اوبلے کے اچھے سا بان جائے گی یہ اوبلنے کے لئے نہیں ہوتی کڑھائی ایسا نہیں بنتی یہ بہن بھائیوں سے پوچھ لینا بہن بھائیوں سے پوچھ لینا بہن بھائیوں یہ پانی ڈال کے بھر کے پھر اس کو اوبل کریں یہ کڑھائی بنتی ہے مجھے پتہ ہے کڑھائی میں پانی نہیں ڈالا جاتا امی نے بڑا کہ تھوڑا سا شوربہ بھی ہو تاکہ روٹی کھا سکے یہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے کڑھائی بنانے پانی نہیں باتا میرے کیا بات نہیں اب صحیح ہے صحیح ہے نہیں اتنا پانی گھی والا ہے شوربہ بات میں بھنائی کر کے راکھ دیتے کڑھائی بڑھائی مجھے بھی طریقہ ہے لیکن کیا کروں میں کھار کے فرات کو دیکھتے نہیں وہ والی نا کڑھائی بنانا جب ہم گئے تھے چننن پیر تو ہوتل پہ کھائی تھی نہیں نہیں انہوں نے تو ایسے ہی تھوڑی سی بھنائی کر کے کچھ بھوٹیاں دے دیتی ہم ہم سے تو کھائی بھی نہیں جاتی تھی بیل کولوس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ایسے مرچوں میں بھنائی کر کے بھوٹیاں بھی ایسے بنی ہوتی ہیں کہ بندہ نوالا اٹھائے اور ان کو لگائے پکی ہوتی ہیں اور ان میں مسالہ بھی فول رچا ہوتا ہے ہمارے 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 ہ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے پوچھا میں نے کہا یہ تھوڑا ہے کچھ اور ڈالوں میں نے پوچھا نہیں اس میں دہی ڈالی ہے گھاٹا شروع ہے بلکل کوئی بات نہیں اس پر بیاس نہیں بتا یہ کیا کہتی ہے آپ تو یہ بانیں کہ آئندہ میں اور لے آنا خرچہ کرنا پھر میں کڑھائی بنا کر دیں گے یعنی وہ پھر بھی ایسے بنائے گی پھر کہتی ہے اور لے آنا پھر کڑھائی انہیں کے روز ہم گوشت ہی نہیں آج کل بتا ہے گوشت کتنے ریٹے پہنچ گیا ہے سا سوپ ہے سا سوپ ہے گوشت پہنچ گیا ہے ہم نے تین کلو گوشت لیا خرچہ کیا مثالیں لیے اور وہی چاس نہ رہی پانچ ہزار کا خرچہ برباد اسی طرح ہی بان گیا جیسے پہلے کھاتے تھے چلو ٹھیک ہے کھا لیں آپ کہاں بیٹھانا ہے ترپال بچھاتے ہیں ادھر سمیہ کو بھی بٹھائیں گے ساتھ میں سارے بیٹھیں گے لے آو ترپال ترپال لے آو پانی شانی بھی ڈالو پلیٹھیں بھی لے آو کہاں سار پلیٹھیں وہ جو بھی چیز کھانے کی ہوتی ہے بول پیلانے پیر اچھا کھانا ہے تو پھر نماز کا ٹیم بھی ہو گیا ہے ہاں جی ریزوانا کہاں چلی گئی ریزوانا فری ہو آ جاؤ ترپال بچھواؤ کے پلیٹھیں لے آو انتظام کراؤ سردی باٹھ رہی ہے نہیں اندر نہیں اندر پھر چار پہیاں باہر نکالیں ادھر ٹھیک ہے ادھر اس دیگر ادھر اوچلا ہے امی کہتے ہیں ادھر بچھانا ہے یہ ادھر آبو کھلے ہیں ادھر بچھانا ہے پتہ نہیں لکڑی وہاں کیسے پہنچ کی اچھا ادھر چولہ بناوا تھا اچھا ادھر چولہ بناوا تھا چولہ پر قبضہ ہو گیاonzیل جہاں مر رہی ہے کہ کبضہ نہیں ہو ہی ہی ہسکے یہ چولیں بنی ہوتے ہیں دیکھانا کھگو یک نہیں کان گھنے دیتی ہو آج سرویہ وہاں میں کبضہ ہو دیکھا ہے کبضہ ہوسکوں دیکھا ہوسکا تمام تک Всё haven ٹھین في میری اور ہواں ادھر سے آرہی ہے گیٹ کھولا ہواں آجاؤ بچے آجاؤ سارے روٹی کھالیں بان گیا اب اتالو اتالو بس کرو ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چلو سب کو بھلا لاؤ اس تیانا سب کو بھلاو سب کو بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ چلو سمیہ پتر آجاؤ آجاؤ سارے آجاؤ ایسے چھوٹے سائز لے آؤ چھوٹے سائز آج سرطی نہیں ہے اوہ 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 ہاں اب صحیح ہے اب ادھر بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو روٹی بھی لے آؤ اور سالن بھی لے آؤ سابیا ادھر لے آؤ ہاں لے آؤ ہاں لے آؤ اچھا 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 آؤ بابی بابی شہرہ شہزادہ اببودالادلا بابی شہرہ ماشاءاللہ بابی شہرہ 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 اندین بابی شہرہ ماشاءاللہ پلیٹر میں ڈال کے انتظام کر کے انشاءاللہ پھر دکھاتے ہیں پانی ڈالو مجھ سے اٹھایا جائے گا کپا ہولا ہے دیکھیں تم بھی میری طرح ہو ایک ساتھ اٹھائیں گے ماشاءاللہ انتظام ہمارا ہو چکا ہے امی جان نے بوٹی ڈالی ہے بلی کو اندر پھر تب تک وہ کھائے گی تب تک ہڈیاں بھی فارق ہو جائیں گی ہڈیاں فری ہو جائیں گی ہڈیاں کھاتی رہے گی پھر بعد میں تو یہ ہے ہمارا سپیشل کھانا سب گھر والوں کے لئے بہت بڑی دعوت آج انتظام کیا گیا ہے بہت عرصے بعد کہ اس طرح کی محفل لگے اور سب کو مزہ آئے کھانے کا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا روز ایسی محفلیں لگتی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ایسا کھانا بڑھنے اور سب ایک ساتھ پورے گھار والے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے یہی تو خاصیات ہے نا ہماری فیملی کی ہم سارے مل کر ایک ساتھ اتفاق برکت سے رہتی ہیں اللہ پاس برکت دیتا ہے انشاءاللہ بیلکل بیلکل چلو دے دو پلیٹیں ساری اٹھا دو بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحمن اپنے اٹھاتے جاؤ کھاتے جاؤ دے دو ہڈیاں نکال دے سمیہ کو دے دو کیسے کیسے دینیا دے دو چلدی چلدی کھالو پھر دو بچوں کو دینیا ایک ایک کو دینیا ہے ایک ایک پوری نہیں آئے گی دو دو کھالے ہیں اللہ تعالیٰ دے دے دو اچھا تھا وہ کہے گا وہ کھا جا وہ کھا جا اور برطن ہے وہ لے لو وہ انہیں ڈال لو اکیلے اکیلے دے دو چلو اکیلے اکیلے چلو اکیلے چلو ٹھیک ہے جی ہماری ویڈیو بھی مکمل ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ